پاکستان روس کے تعلقات جب بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں اس میں عالمی طاقتیں بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں کھلی مثال عمران خان ہے جب عمران خان نے تعلقات کی بحالی کے لیے روس کا دورہ کیا تو صرف عمران خان کے خلاف رجیم چینج نہیں ہوئی بلکہ جو تھوڑے بہت تعلقات ٹھیک ہوئے تھے روس اور پاکستان کے وہ بھی خراب ہو گئے آپ کے سامنے ہے کہ روس پاکستان ہر سال فوجی مشکیں کیا کرتے تھے لیکن اب دو سال ہونے کو آئے ہیں دونوں ممالک میں کوئی فوجی مشک نہیں ہوئی اب حکومت نے تیل کی بھی ڈیل کی روس سے اور اس میں بھی مشکلات آئی ہیں پہلے کہا گیا کہ مارچ میں تیل آ جائے گا پھر کہا گیا اپریل میں تیل آ جائے گا ابھی تک تیل روس سے نہیں آیا اب پاکستانی اخباروں کی ریپورٹ کی وجہ سے بھی روس غصے میں آ گیا ہے خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز کراچی میں روسی وفد نے پاکستانی حکام سے حتمی ملاقات کی ہے جس میں تیل کی خریداری کے معاہدے سے متعلق تمام اہم امور تیع کیے گئے ہیں ان امور میں ادائیگی کے طریقے کار بھی شامل رہے تیرہ اپریل سے پندرہ اپریل تک جاری رہنے والے مذاکرات میں کچھ معمولی نویت کے امور تیع نہیں پاسکے یہ امور بعد میں تیع کر لیے جائیں گے مذاکرات کے حوالے سے میڈیا کو تفصیلات بتانے سے گریز کیا جا رہا ہے دوسر جانب ذرا یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ روسی وفد نے دونوں ممالی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے حوالے سے اخبارات کی ریپورٹنگ پر اعتراض کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ روس اس ڈیل کو خوفیہ رکھنا چاہتا تھا یعنی کہ روس کا کہنا ہے کہ پاکستانی اخبار تو دھڑا دھڑ خبریں لگا رہے ہیں لیکن روس اس خبر کو خوفیہ رکھنا چاہتا تھا کہ پاکستان اور روس کے درمیان جو تیل کی ڈیل ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان نے روس کو تیل کی خریداری کے حوالے سے اپنا پہلا آرڈر دے دیا ہے روس خام تیل مئی کے مہینے میں پاکستان پہنچ جائے گا اب یہاں آپ کا سوال ہوگا کہ روس اس ڈیل کو سیکرٹ کیوں رکھنا چاہتا تھا اس کی وجہ بھی دوستو یہی ہے کیونکہ روس کو معلوم ہے کہ اگر وہ ان خبروں کو لیک کریں گے تو اس سے پھر امریکہ اس میں مداخلت کر سکتا ہے اور یہ مداخلت پھر روس کو ہی نقصان پہنچائے گی روس چاہتا ہے کہ ایک دو دفعہ پاکستان روس سے تیل لے اس کے بعد اس خطے کی مارکٹ کو روس مکمل طور پر کیپچر کرنا چاہتا ہے آپ کس پر دوستو کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی